بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہم ذرائع نے مزید کہا ہے کہ 27 فروری برو سنوار کو ہفتہ کے متبادل آرام کے دن کے طور پر 25 فروری کو یوم ازادی کے موقع پر سرکاری تاطل کے طور پر شمار کرتے ہیں وزارہ کی کونسل سے فیصلے کی ضرورت ہے تاہم ماضی میں کئی بار کونسلٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر اس طرح کا دن سرکاری تاطل ہفتے کے دن آ جائے تو ہفتے کے متبادل کے طور پر اگلا دن آرام کا دن دیا جاتا ہے جیسا کہ یکم جنوری 2022 کے موقع پر ہوا تھا ایک جنوری ہفتے کے روز ہوئی جو کہ پہلی ہی سرکاری طور پر ارام کا دن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتوار دو جنوری 2022 کو ایک متبادل کے طور پر ارام کا دن دیا گیا ہے اگلی حبر شامل کرتے ہیں قویت سے 3300 فلپانی خواجہ سرہ ملک پدر کر دیئے گئے ہیں روز نامر رائی کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیاں مطلقہ حکام کے ساتھ مینکار اس سال کے آغاز میں شروع کی گئی وسیح حفاظتی محموں کے دوران تقریباً تین ہزار خواجہ سرہاں کو ملک سے نکالنے میں کمیاب ہوئے ہیں جوپس رائی کے مطابق نائی وزیر آزم اور وزیر داہلا شیخ طلال الخالق کی طرف سے سخت عدیمات کی گئی تھی کہ ملک کو خواتین کی نکل کرنے والوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دماغ کو نرٹس میں وسیح میں ہم شروع کی گئی ہیں حقیقتی ہو کہ ان کے طرز عمل کوئیتی معاشرے میں بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں اگری خبر شامل کرتے ہیں ڈلیوری باکس اور گاڑیوں کے نئے کبھنے جاری کر دی گئے ہیں کوئیت کی وزارت داخلہ شیخ طلال التخالق السبانی بھی ہو مطلب و حمل اور ترسیل ڈلیوری کی سرگرمیوں سے مطلق کچھ کمانین میں ترمیم کا پیسلہ جاری کی ہے ان کمپنیوں اور اداروں کو موٹر آئیزٹ گاڑیوں کے نئے لائسنس کا اجرا جو لاجسٹک خدمات فرہم کرنے سارپین کے آرڈرز کے فرہمی یا سمان کی نقل و حمل میں مشکول یا مشکول ہونے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو مطلق کر دیا جائے گا یہ ان کمپنیوں اور اداروں کے لیے جائز ہے جو فلخان یہ سرگرمی انجام دے رہے ہیں وہ گاڑیوں کو نیک گاڑیوں سے تبدیل کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کوئیت نیو سینٹر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ